سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بات سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا یہ پورا زمانہ پورا خالی ہے امت کی اکثریت اسی عقیدے اور اسی فکر کی قائل ہے اب سورہ یاسین جو قرآن مقدس کا دل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین اولیاء کا ذکر فرمایا ہے ایک کا نام صادق تھا دوسرے کا نام صدوق تھا تیسرے کا نام شمعون تھا مفسرین کے نزدیک ناموں میں اختلاف ہیں لیکن اس پر بھی زیادہ تر لوگوں کی فکر یہی ہے میں پورا کوئی واقعہ پیش کرنے کی وجہ سے بھی تنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حیثیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف اور الہاق کی طرف اور کفر شرک کی طرف اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا پھر اٹھائے گا اور میدان محشر بپا ہوگا باعثِ بادل موت کا جو عقیدہ ہے اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین اولیاء کو پیدا فرمایا اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ان تاکیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے دو لوگ گئے اور دو گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا میرا یہ عنوان نہیں نمی یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں اسی وشارہ دے رہا ہوں تفصیل جس کو پڑھنا ہے صدوالعفاظل فقرالعماسل علامہ سید نعم الدین مراد آبادی کی تفصیل خزائل و عرفان کی طرف وہ رجوع کرے گئے یہ دو لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے ان کو قید کیا گیا بعد میں شمون پہنچے جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی وجہ بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی لوگوں کی سنا سنائی اور عفوہ کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا مردے زندہ ہوں گے تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کرے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سب کو زندہ کرے گا لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا یہ سورہ یاسین ہے سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوب بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یہاں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں سورہ یاسین کتنی مشہور صورت ہے لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے محتمت کے بچے کا اور وہ لانش لائی گئی انہوں نے دعا کی اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہوا تو اس وقت تو اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا ایسا اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان تین بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو دو ہیں اور تو تین کی تائید کی بات کرتا ہے تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی ریعہ مسلمان ہوگی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے یہ بات کون بیان کر رہے ہیں قرآن بیان کر رہے ہیں یہ بات کون بیان کر رہے ہیں قرآن کی تفاصل بیان کر رہے ہیں یہ بات کون بیان کر رہے ہیں چودہ سو سالہ زخیرہ بیان کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو تعید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہیں تو اس کے کہنے پر مردہ زندہ کر دینا آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تعید میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ تعید میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا شہزادہ گوزے آدم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا اگر کوئی گوث آزم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہہ پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑے سورة القحاف کی تفسیر پڑے اس کو پتا چلے گا بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا کہتے ہیں یہ کرامت کسے ہے یہ کہانی ہے یہ گڑی ہوئی ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے اللہ اکبر کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکرہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں فردیان اللہ کلل شیعہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے رَوَلَا رَتِّمْ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خوشکتری کا بیان اس کے اندر موجود ہے تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا اللہ اکبر کرامت کا بیان کیا موجود ہے اللہ اکبر یہ بھی باقیانی بیان کرتے سمیشانہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لئے قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے اس وقت عدد سلمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس تو ایک جن جس کو افرید کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ نے فرمایا کتنے وقت میں تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا آپ کی محفل طلوبِ آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی کہاں سے یمن سے ملک شام اللہ اکبر تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی حضرت سلمان نے کہا بہت دیر ہوگی اس سے پہلے چاہتا ہوں تعزید عاصب بن برخیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آوں گا تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک چھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا آپ مجھے بتائیں قرآن مقدس کی بات ہے قرآن کی تصیر کی بات ہے ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑی ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا ابھی قرآن اور قرآن کی تصیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں اللہ ہو اکبر اب آپ مجھے یہاں بتائیں میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی عاصب بن برخیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تقت لانا ہے اس کا مطلب یہاں سے ہٹیں بھی نہیں اور تقتے بالکس پلک کے جھپکتے لارہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا قیادتِ عاصب نے پوچھا مولنہ کونسا ہے محل کہاں ہے علاقہ کہاں ہے کونسی گلی میں محل ہے کچھ نہیں پوچھا اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے رات اس پر کھول دیتے ہو تو خدا جس کو دوستی کا مقام اتا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے اللہ ہو اکبر اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برخیہ نے تقت بالقیس پلک کے چھپکتے لاکر پیش کر دیا حضر سلیمان علیہ السلام نے کہا آزا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی اس کی کرامت نبی کے موجزے کا مظہر ہوتی ہے نبی جی شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی اب آپ مجھے بتائیں آصف امتی ہے اولاد سلیمان نہیں ہیں جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے تو اسی حاضر کے مرکبے کا عالم کیا ہوگا اللہ سبانہ رہے تکمیر اگر پلک کے چھپکتے اگر پلک کے چھپکتے تخت بالقیس اگر پلک کے چھپکتے تخت بالقیس وہ لاغر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے چھپکتے شیخ عبدالقادیز جلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت تو محقی کے علال اطلاق شیخ عبدالقادیز دہلوی اپنی شورع آفا کتاب اشعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ چار ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی کمروں سے ان میں سے شیخ عبدالقادیز جلانی بھی ہے یہ عبدالقادیز دہلوی لکھ رہے ہیں اشعت اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی کمروں سے تصرف کرتے ہیں موسیقی